خریم امم آبا عزیز آنِ مہترم معزز مہمانانِ ازام اور دور و دراز علاقوں سے تشریف لائے ہوئے ہمارے بہت ہی قابلِ صد احترام ہمارے خواتین جو ہماری ماں بہنیں دور و دراز کا سفر کر کے یہاں تشریف لائی ہیں اور جتنے ہمارے بزرگانِ مہترم ہمارے برادران ہمارے دوست و احباب اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں ہم ان کا پرتفاع سے مذہب کرتے ہیں ان کا شکریہ آجا کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ بڑی معدبانہ طریقے سے اور بڑے ہی پرخلوس انداز میں ہم اپنے لہمانوں سے یہ درخواست کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جس پروگرام کو سننے کے لیے اور اس جلسے دستاربندی اور اصلاحِ معاشرہ سے کچھ لے کر جانی کے لیے کچھ افادہ اور استفادہ کے لیے یہاں تصریف لائے ہیں تو آپ ہمارے نظام میں پورے طور پر ہمارا ساتھ میں ہمارا ساتھ نبھائیں انشاءاللہ یہ جلسہ جلسے بہت سارے ہوتے ہیں لیکن آج کا یہ عظیم الشام اجلاس اپنی نوعیت کا ایک منفرد اجلاس ہے اور آئندہ کے لیے یہ ایک تاریخ سات اجلاس ثابت ہونے والا ہے اس لیے میں اپنے تمام معزز مہمانوں سے یہ عرض کروں گا کہ جو ہماری ترقید اور ہمارا نظام ہے اور ہمارے کارکنان نے اور ہمارے رضاکاران نے اس پروگرام کو کامیاب قرین بنانے کے لیے جو نظام مرتب کیا ہے اس نظام میں ہمارا ساتھ میں تو انشاءاللہ یہ پروگرام بروقت شروع ہوگا اور بڑے ہی کامیاب طریقے سے یہ اپنے اختتام کو پہنچے گا لہذا سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ جن مہمانوں نے اب تک کھانا نہیں کھایا ہے کھانا برابر میں چل رہا ہے بہت بھی عدد کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ آپ کھانا تنابون فرمائیں جتنے بھی ہمارے مہمان ہیں پورے طور پر تیار ہیں اور آپ کی مہمان نوازی کے لیے وہ کھڑے ہیں جب سے آپ کے سامنے لہذا آپ سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کھانا تنابون فرمائیں بہت برابر میں برابر کے پنڈال میں کھانا کا نظام چل رہا ہے برائے کرم آپ کھانا تنابون فرمائیں تمام حضرات سے میں پھر یہی کہوں گا کہ کھانے کی جگہ وسی ہے اور دکت نہیں ہے کوئی بھیڑ بھار نہیں ہے کوئی بھتکہ مکی نہیں ہے لہذا آپ بڑے اتمران سے پرسکون انداز میں میں ہمارے کام بتا دوں ساڑھے آٹھ بجے انشاءاللہ عشاء کی جماعت ادا کی جائے گی اور عشاء کی جماعت پڑھنے کے بعد عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد نو بجے سے ہمارا یہ پروگرام باز آفتہ شروع ہو جائے گا اس میں پھر کسی طرح کی تاخیر اور تابیل نہیں کی جائے گی نو بجے اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساڑھے آٹھ بجے سے پہلے پہلے ہمارے مہمان کھانے سے فراغت حاصل کر لیں جہاں کہیں بھی آج پاس میں لوگ گھوم رہے ہیں ان تمام مہمانوں سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ کھانے سے فراغت حاصل کر لیں کھانا تنابیل کرمائیں جو خواتین باہر سے پشیف لائی ہوئی ہیں دور و گراز گاؤں سے حراقے سے پشیف لائی ہیں ان سے بھی مت ہوں گا کہ ان کے لئے حال کے اندر قیام کا بھی اعتزام ہے اور قام کا بھی اعتزام ہے لہذا وہ خواتین جو دور و گراز سے باہر سے خاص طور پر ہمارے طلبات کی کہ گھر سے جو خواتین آئی ہیں ان کی مائیں ہیں ان کی بہنیں ہیں ان تمام سے یہ اپیل کرو رہا کہ وہ کھانا تنابیل فرمائیں ہیں جزاک اللہ حفظ دارے لی خیرہ